اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے وہ ایک دلچسپ قصہ ہے کہ صاحب اپنی چھوٹی اپنی بچی کی انگلی پکڑے پہ جا رہے تھے راستے میں باغ آ گیا انہوں نے دائیں بائیں آگے پیشے چاروں طرف دیکھ لیا اور سیب توڑ لیا تو بچی نے کہا ابو آپ نے چاروں طرف دیکھا اوپر نہیں دیکھا آپ نے ہر طرف دیکھ لیا اوپر بھی دیکھ لیا ہوتا وہ ساتھ ہے وَوَمَعَكُمْ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور تم جو کش بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے عمال پہ محیط ہے احاطہ کیے ہوئے ہیں آج کل کی زبان میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو مونٹر کر رہا ہے ایک ایک چیز تو وہ تونی طرح سے وہ تحریر میں اور ریکارڈ میں آ رہی ہے دیکھو کتنے لوگ تم تم سب لوگوں نے جھگڑا کیا ہے اللہ کے رسول کے سامنے آکے ایک مسلمان کی حق میں اور بظاہر اس کو چھڑوا لیا تم نے فَمَنْ يَجَادِرُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن اس چور کے حق میں ایسے مجرموں کے حق میں کون جھگڑا کرے گا انہیں کون چھڑوائے گا کیسے چھڑوائے گا اَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلَ اور اس دن کون ان کا وکیل بن کے آئے گا کون ان کا کارساز ہوگا انہیں چھڑوانے والا ہوگا عزیزہ نے گرانی یہ منافق جس نے یہ چوری کی جب اس کے محسوس ہو گیا کہ اب وہ پکڑا گیا ہے تو وہ بھاگ گیا چونکہ وہ پیشور چور تھا چوری سے بات نہیں آیا مکہ پہنچ گیا وہ کسی کے گھر میں اس نے نقب لگائی دیوار میں دیوار کمزور تھی گر گئی اس کے اوپر ہی گر گئی تو وہیں مر گیا اور مکہ جا کے اس نے اسلام کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کھل کے بکواس بھی کی مرتد ہو گیا ثُمَ يَوْمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا کوئی شخص برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرتا رہے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ پھر اللہ سے وہ معافی مانگ لے يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ کو بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا پائے گا اس شخص کو بتایا گیا کہ تمہارے لئے گنجائش ہے کہ تم لوٹ آؤ وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ اور جو شخص برائی کمائے اپنے آپ پر برائی کمائے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تو بہت علم والا بہت حکمت والا ہے اس کیلئے گنجائش تم نے جرم کیا ہے جرم کا اقرار کرو اس کی سزا پاؤ استغفار کرو تمہاری بخشش ہو جائے گی اور اگر تم اس پہ اکڑ جاتے ہو بغاوت پہ اتراتے ہو اس کے نتائج بھبتو گے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِیْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمْ يَرْمِ بِهِ بَرِیَن اور جو شخص خود گناہ کرے خطا کرے اور اس کا الزام کسی بری انسان پہ معصوم پہ بے گناہ پہ ڈال دے فَقَدْ اِخْتَمَنَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا تو اس نے بڑے بہتان اور کھلے کھلے گناہ کے بوجھ کو سمیٹ لیا اپنے سر پہ لے لیا وَلَوْ لَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَيُدِلُّوكِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کا آپ پہ خاص فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ان لوگوں نے ٹھان رکھی تھی اس گروں نے کہ وہ آپ کو گمراہ کر کے چھوڑتے آپ سے غلط فیصلہ کرواتے وَمَا يُذِرُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يُذِرُّونَكَ مِّنْ شَيْءٍ اور حقیقتی ہے کہ ایسا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ہی گمراہ کیا ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے وَأَنْجَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ نازل کی ہے اور اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے عزیز آنِ گرائمی ایک بات یہاں پھر میں ارز کروں گا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں عطا فرمائی ایک کتاب اور ایک حکمت اور اس کا ذکر قرآنِ مجید میں بار بار ہوا یہاں بھی ہوا کہ اللہ نے آپ پہ نازل فرمائی کتاب اور حکمت کتاب کیا ہے وہی تو قرآنِ مجید ہے لکھی ہوئی تعلیمات نظری حقائق تھیوری اور حکمت کیا ہے اس کا پریکٹیکل اس کی پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن اس کی عملی تفصیل اس کا تجربہ اس اعتبار سے ایک تو قرآنِ مجید ہے جو دین کی بنیاد ہے اور ایک حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عملی زندگی سنتِ متحرہ جس میں تین چیزیں آتی ہیں آپ کا قول آپ کا عمل اور آپ کی خاموشی کسی چیز کو گوارہ فرما لینا کوئی کام آپ کے سامنے ہو رہا ہو اور آپ اس کو خاموشی سے دیکھ کے گوارہ فرما لینا اس کو تقریر کہتے ہیں یہ تین چیزیں سنت بنتی ہیں یہ دین کی بنیاد ہیں اور یہ شرح کرتی ہیں قرآنِ مجید کی اس کے بغیر قرآنِ مجید کی تفسیر ممکن نہیں ہے ہم نے آپ کو کتاب دی اور حکمت دی یہاں ایک مصمرات practical wisdom ہے یہ ہم نے آپ کو دی ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور ہم نے آپ کو وہ کچھ تعلیم دی جو آپ نہیں جانتے تھے اب اس آیت سے وہ جاہلانہ عقیدہ بھی دور ہو گیا جس میں یہ کہا جاتا کہ حضور کو تو تعلیم کی ضرورت ہی نہیں تھی حضور کو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا یہ جبریل کا آنا جانا تو ایک ڈراما تھا یہ فاسد عقائد ہے جاہلانہ عقائد ہے قرآن مجید بار بار اس اسلوب میں گفتگو کرتا ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے نبی آپ کو ہم نے وہ وہ تعلیم دی جو آپ نہیں جانتے تھے اس لیے عزیزانِ گرامی اپنے عقائد کو قرآن مجید کے تابع کریں باقی ساری بقراتیاں چھوڑ دیں اور حجت بازیوں اور دیل بازیوں اس کی بنیاد پر فرقوں کا کھڑا کر دینا چھوڑ دیں یہ باتیں یہ آپ کو قرآن اور اسلام کے دائرے سے باہر مکال دیں گے پہلی بات کتاب اور حکمت دیں اور یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں جو اے نبی آپ کے علمیں نہیں تھیں ہم نے آپ کو دیں اور حکمت سیرتِ طیبہ اور سنتِ طیبہ اور دیکھئے ہر منافق اسلام کے اصولوں کی تعریف کرتا ہے اسلام میں عدل ہے مساوات ہے برابری ہے فلا ہے فلا ہے مڑے اچھے اصول ہیں اس پہ مصیبت اس وقت آتی ہے جب اس کو عملی طور پہ اختیار کرنا پڑتا ہے نافذ کرنا پڑتا ہے اور یہ مرحلہ آؤ سخت آتا ہے جب سنت کی بات ہوتی کہ اچھا جی بڑے اچھے اصول ہیں تو ان پہ تو حضور نے یوں عمل کیا تھا اب آؤ عمل کرتے ہیں یہاں منافق پھنس جاتا ہے اس پوائنٹ پہ آکے وہ جدا ہو جاتا ہے اس لیے کتاب اور حکمت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے خوب کہا کس نے کہ یہاں تک جذب کرلوں کاش تیرے حسن کامل کو سبھی تجھ کو پکار اٹھیں گزر جاؤں جیتھر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ جو سبغت اللہ ہے اللہ کے رنگ کو اتنا اپنا لے اگر ہم کہیں سے گزرے تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لوگوں کو یاد آ جائے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَلَاِنَ بِي صلی اللہ علیہ وسلم آپِ اللہ کا فضلِ عَظِيم ہے لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس فرمائے یہ جو لوگ چپ چپ کے باتیں کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں عام لوگ ادھر ہیں اور دو آدمی تین آدمی اکیلے کان لگا کے بات کر رہے ہیں یہ اچھی عادت نہیں ہے اس میں خیر نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں معروف کا حکم دے رہے ہیں یا لوگوں میں اصلاح کرنے کے لیے وہ کوئی تجویز کر رہے ہیں پھر کوئی برائی کی بات نہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور جو شخص اس قسم کے عامال کرے اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں اللہ کی رزا جوئی کے لیے فَسُوْفَنُعْتِهِ اَجْرًا عَظِيمًا تو انقریب ہم اس کو عجرِ عظیم عطا فرمائیں گے فرمایا کہ زندگی اللہ کی محبت میں اللہ کی رزا میں اور اس کی رزا جوئی میں گجارنے کی کوشش کرو پھر تم کھل کے باتیں کرتے پھر ہو پھر تم چُب چُب کے باتیں کرتے پھر ہو پھر سب ٹھیک ہے اصل چیز ہے ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رزا جوئی کرنا اس کی رزا ڈھوننا اس کی محبت اس قدر دل میں سما جائے کہ ہر وقت یہ خواہش ہو کہ میرے عمل سے اللہ رازی ہے عجیزانِ قرآنی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو سب سے مشکل دن آیا ہے وہ آپ فرماتے ہیں وہ طائف کا دن ہے جبکہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس قدر سنگ باری کی گئی پتھر مارے گئے کہ آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گئے اور وہ بار بار کی گئی آخر آپ وہاں سے تشریف لے گئے چلے گئے لوگ آپ کا تعاقب کرتے رہے پیچھے سے پتھر مارتے رہے آوازیں کستے رہے آپ نے ایک باپ میں پناہ لی وہاں عداس نامی ایک عیسائی تھا اس نے آپ کی خدمت کی آپ کو پانی پلایا وہ انگور آپ کو کھلائی اس نے اس وقت حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے عزیزانِ گرامی میرا جی چاہتا ہے کہ اس دعا کو ہم سب غور سے پڑھیں اس کا ایک جملہ یہ ہے ایک تو یہ فرما کہ اے اللہ میں اپنی بیبسی اپنی کمزوری اور اپنی بے سر و سامانی کا شکوہ تیرے آگے پیش کرتا ہوں اور فریار کرتا ہوں میں لوگوں کے سامنے انتہائی کمزور اور بیبس اور لاچار ہو گیا یہ دیکھ کس طرح سے مارا ہی لوگوں نے اور اے اللہ مجھے میں کن لوگوں کے حوالے کر رہا ہے وہ جو میرا بالکل لحاظ نہ کریں جن کے دل میں کوئی محبت کوئی رحم اور مروت نہ ہو یہ سب کچھ کہنے کے بعد جو اصل جملہ ہے جب اس پر دھیان دیں لیکن اے اللہ مجھے بس ایک بات کی فکر ہے کہ اس سب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہو اگر تو راضی ہے تو پھر یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب ٹھیک ہے فَإِلَّمْ تَسْخُتْخَالَيَّةِ اگر تو مجھے اس پر ناراض نہیں ہے فَلَا عُبَعْ لِي فَرْ مُجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے یہ ہے اللہ کی رضا کا مقام کہ پورا جسم جو ہے وہ سنگ باری سے زخمی ہے زیاد کہتے ہیں میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضور کا پاؤں کہاں ہے اور آپ کا جوتا کہاں ہے اور موزہ کہاں ہے اور جسم تانگ کہاں ہے کہاں سے شکتا ہے پھر سب ٹھیک ہے تو یہ ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا جوئی کے عالم میں زندگی گزارنا عزیزان انگامی یہ وہی ہے جس کو علامہ لذتِ عاشنائی کہتے ہیں پر شوق زندگی کہتے ہیں میں پھر جگر کے شعر آپ کو سناتا ہوں کہتے ہیں کیا لطف پوچھتے ہو پر شوق زندگی کے جی جی اٹھا ہوں مر کے ور مر گیا ہوں جی کے بے حکمِ عشق مر کے بے ازنِ عشق جی کے کرتے ہیں مفتزائے اوقات زندگی کے جی نہ ہو تو بے ازنِ عشق نہ جییں اور مرنا ہو تو بے حکمِ عشق نہ مریں جینا بھی اسی کے راستے میں اور مرنا بھی اسی کے راستے میں فرمائے جو ایسی زندگی گزاریں تو ہم ان کے لئے بہت عجر تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت عجرِ عظیم عطا فرمائیں گے وَمَنْ يُشَاقِكِ الْرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتْتَبِعَ غَيْرَ سَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَحَنَّمَ اور وہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ ڈٹ جائے اس پہ کمر بستہ ہو جائے اور حالانکہ حق واضح ہو چکا وَيَتْتَبِعَ غَيْرَ سَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اور جو مؤمنین کی زندگی گزارنے کی راہ ہے اس کو نہیں اختیار کرتا نئے راستے ڈھونتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ جس طرف وہ پھرتا ہے اسی طرف ہم اس کو پھیر دیں گے سبیر المؤمنین ہے عام مؤمنین کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہی صراطِ مستقیم ہے اور ایک راستہ وہ ہے جو عام مسلمانوں کی زندگی سے ہٹا ہوا ہے عزیزانِ گرامِ قرآنِ مجید یہ بات بار بار کہتا ہے کما آمن الناس جیسے اور لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں ویسے ایمان لاؤ جو مؤمنین کے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہی گزارو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مسلمان معاشرے کی اجتماعی حالت کو اپروف کیا ہے اجماعِ امت کے حق میں یہ ایک زوردار دلیل ہے اور حضور نے بھی فرمایا کہ لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِي عَلَى الضَّلَال میری امت کبھی گمرائی پہ اکٹھی نہیں ہوگی سہینے کہ ساری امت کے لوگ کسی گمرائی پہ متفق ہو جائیں وما آیت سے کبھی نہیں ہوگا وہیں جو سبیل المؤمنین ہے وہی اجماعِ امت ہے علماءِ امت امت کے اہلِ بصیرت جو فیصلہ کریں وہی سبیل المؤمنین ہے وہی اجماعِ امت ہے اور اسی لئے ہم اپنے آپ کو اہلِ سنة والجماعہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی سنت کی پہنوی کرنے والے ہیں اور اجماعِ امت کی پیرے بھی کرنے والے جو اس سے ہٹا تو اس کو اور ہٹا دیں گے ایسی فلمہ زاغو ازاغ اللہ قلوبہم جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا انسان خود ٹیڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ٹیڑھا کر دیتا ہے پھر یہ مقامہ تھا کہ ختم اللہ والا قلوبہم اللہ دلوں میں پھر مہر لگا دیتا ہے وَنُسْلِحِ جَهَنَّم اور اس کو ہم جہنم کی میں جھونک دیں گے وَسَاعَتْ مَسِيرًا اور وہ بہت ہی برا ٹھیکانہ ہے عزیز آنے گرامی اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ بہت محتم بشان آیت ہے اس کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں تفسیر انشاءاللہ آئیدہ کروں گا اور اس کی تفسیر میں انشاءاللہ وقت لگے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے ایک گناہ شرک جس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ یہ تو معاف ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتے ہیں جسے بھی چاہیں اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھیرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا وَآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين